اب آتے امام کے ساتھ رکو میں شامل ہونے کا طریقہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام رکو میں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے جب پہنچیں تو آپ اللہ اکبر کہیں یہ جو پہلی تقبیر ہے یہ تقبیر تحریمہ ہے اتنی دیر آپ نے کھڑے رہنا ہے جتنی دیر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اللہ اکبر مثلا اللہ آپ نے کھڑے ہو کر کہا اور اکبر آپ نے اس فوزیشن میں کہا کہ آپ رکو میں چلے گئے تھے اگر ایسا کیا آپ کی نماز نہیں ہوگی اللہ اکبر آپ نے کھڑے ہو کر کہا پھر دوبارہ اللہ اکبر کہیں اور رکو میں چلے جائیں اتنی دیر آپ نے کھڑے رہنا ہے جتنی دیر میں آپ اللہ اکبر مکمل کر لیں اس کے بعد آپ چلے جائیں اور اللہ اکبر کہیں رکو میں چلے جائیں یہ دوسری دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے جو تکبیر انتقال جو ہم نے پڑھا ہے اپنے دوسرے سبق میں تکبیرات انتقال یہ کہنا سننا تھے اگر یہ اللہ اکبر کوئی نہ بھی کہہ سکے اور پہلی اللہ اکبر اس نے کھڑے ہو کر کہا اور رکو میں چلا گیا اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن یہ پہلا والا اللہ اکبر اگر اس نے نہیں کہا یہ نماز میں فرض ہے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی جب شروع نہیں ہوگی تو ظاہرے کے نماز بھی اس کی نہیں ہوگی تو امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں رکو میں شامل ہونے کا یہ طریقہ ہے اب اس میں ایک بہت اہم مسئلہ جو ظاہرے کے عام طور سے ہر آدمی کو پیش آتا ہے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام رکو میں ہوتا ہے اور آپ جا کے رکو میں شامل ہوتا ہے امام کھڑا ہو جاتا ہے آدمی شک میں ہوتا ہے کہ بہتر نہیں مجھے رکو ملا یا نہیں ملا تو اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے میعار کیا ہے کہ کب ہم یہ سمجھیں گے کہ میں امام کے ساتھ مجھے رکو مل گیا یہ رکعت مل گئی ہے یا نہیں ملی اس کا میعار یہ ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر آپ نے کہا اور آپ رکو میں چلے گئے اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ امام کے ساتھ رکو کے اس حصے میں شامل ہو گئے یعنی آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ جھکے ہیں امام بھی اس وقت جھکا ہوا تھا تو بس آپ کو رکو مل گیا لیکن اگر امام نے سر اٹھا لیا تھا اگرچہ اس نے ابھی سمی اللہ علی من حمدہ بھی نہیں کہا لیکن وہ کھڑا ہو گیا اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ رکو میں چلے گئے اور آپ کے رکو میں جانے کے بعد وہ سمی اللہ علی من حمدہ کہہ رہا ہے تو آپ کو یہ رکو نہیں ملا رکو نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ رکعات بھی نہیں ملی جب رکعات نہیں ملی تو آپ مسبوک ہیں اور آپ امام کے بعد اپنی یہ رکعات دھورائیں گے تو میعار یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رکعوں میں شامل ہو گئے تقبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنے کے بعد تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ رکعوں میں شامل ہو گئے